وَلْحَيَا شُوبَةٌ مِّنَ الْاِیمَانِ حَيَا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے حیَا کیا ہے؟ ہمارے عموماً حیَا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو مناسب نہ ہو وہ بندہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا تو وہ جو قیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ کیا جائے اسے حیَا کہا جاتا ہے لیکن یہ حیَا نہیں ہے یہ معاشرے کا ایک خوف ہے لوگوں کے بیزار ہو جانے کا ڈر ہے یا اپنی بدنامی کا خطرہ ہے یہ حیَا نہیں ہے حیَا یہ ہے کہ کوئی نامناسب یا غیر موضوع کام تنہائی میں بھی اللہ کریم کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے نہ کیا جائے اللہ سے حیَا کیا جائے تو یہ حیَا ہے جہاں کوئی روکنے والا نہ ہو کوئی بدنامی کا در بھی نہ ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں یہ ایمان ہو یہ یقین ہو کہ اللہ کریم موجود ہے اور میں اللہ کریم کے روح بھرہو یہ نامناسب بات مو سے نہیں نکال سکتا یہ نامناسب کام نہیں کر سکتا یہ حیَا ہے لیکن حضرت حسن وسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی حیَا نہیں ہے یہ بھی ایک ڈر ہے کہ میرے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی یا اس چیز پر مجھے عذاب ہوگا یہ بھی حیَا نہیں ہے وہ فرماتے ہیں حیَا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اندازہ کرے کبھی بیٹھ کر کس طرح ذرات سے اس کے سل کو ایک کترے میں منتقل کیا اس کترے میں لاکھوں جرم بنائے ایک جرم سے اس کا وجود بنایا کس طرح اس کے وجود کو شکمِ مادر میں ترطیب دیا ہڈیاں گوشت پٹھے رگیں دل جگر آزائے رئیسہ عجیب و غریب دماغ کیا کیا نعمتیں دیں جبکہ بندہ تھا ہی نہیں وہ مانگنا کیا کسی نے اس کا وجود ہی نہیں تھا بن مانگے وہ دیتا رہا پھر دنیا میں پیدا فرمایا تعدمِ مرگ اس کی صحت بیماری اس کی زندگی اس کی رزق اے تمام فرماتا رہا اس کے باڈی سل بنتے رہے بکھرتے رہے تو احساناتِ الہی کو یاد کرے اور پھر اپنا کردار دیکھے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں جب یہ احساس ہو جائے کہ اس کی عطا اتنی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا تو یہ جو اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے حیاء کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں گناہ نہ کرنا نیکی ہے آخرت کا خوف ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے جہنم کا ڈر ہے حیاء تو یہ ہے کہ اس کے احسانات پہ نظر کرے اور جواب میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا جتنی اس کی نعمتیں ہیں اتنا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا تو جو کیفیت ماندگی کی آئے گی کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا وہ حیاء ہے